وزیر قانون پنجاب راجہ بشارت کی فون کال لیک ہونے کا معاملہ وزراء کی مداقلت کے حوالے سے حکومتی سطح پر پالیسی تشکیل دینے پر غور ذرائقہ کہنا ہے کہ کوئی بھی وزیر دوسری وزارت میں براہ راست مداقلت نہیں کرے گا وزراء کسی بھی وزارت سے شکایت پر متعلقہ وزیر کو آگاہ کریں گے سیکنڈری ہسپتالوں کے امرجنسی کی بہتری کے لیے ترجیحی بنیادوں پر اقدامات کرنے کا حکم سردیوں میں امرجنسی اور وارڈز میں ہیٹرز کی سہولت لازمی پراہم کی جائے وزیر سہت ڈاکٹر یاسمین راشد کی زیر صدارت آلہ سطح کا اجلاس رات کے وقت امرجنسی میں ایک انتظامی آفیسر کی موجود کی یقینی بنانے کی ہدایت دوسروں کو نصیحت پت میاں فصیحت پنجاب پولیس کے دو لاکھ اٹھانمے ہزار چار سو بیاسی ملازمین جرائم میں ملوث دوہزار تینہ سے دوہزار سترہ کے دوران چار سو چورانمے ڈی ایس پی نوہزار تین سو پندرہ انسپیکٹر اور چوبن ہزار تین سو تینہ سب انسپیکٹر جرائم میں ملوث پائے گئے نئی حکومت میں بلدیاتی نمائندوں کی بھی سنی گئی میٹرو پولیٹن کارپوریشن سمیت بلدیاتی اطاروں کو دو ارب تہتر کروڑ سے زائد فنڈز جاری مجموعی فنڈز میں سے لاہور کے لیے سولہ کروڑ روپے جاری کیے گئے پیراغان سکینڈل میں گرفتار کیسر امین بٹ کی پی آئی سی میں زیر علاج ہیں دو روز قبل کرائی گئی ایکو کارڈیو گرافی کی رپورٹ تصلی بخشنا آئی کیسر امین بٹ کو تین روز قبل دل کی تکلیف میں پی آئی سی منتخل کیا گیا تھا پاکستان کی سالمیت استحقام اور ترقی و خوشحالی میں مسیحی برادری کا کردار میں سالی رہا ہے وہی قومیں ترقی کرتی ہیں جو مل کر جد و جہت کرتی ہیں مسیحی برادری نے ہر مشکل وقت میں پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا ہے گونہ پنجاب چوہدری محمد سرور سے کانسل آف دشپ کے نو رکنی وقت کی ملاقات لیسکو میں بھرتی کے لیے ٹیسٹ کلیئر کرنا ضروری تقسیم کار کمپنی میں ایک ہزار ایک سو اٹھائیس ملازمین کی نئی بھرتی کا فیصلہ انتظامیہ نے ایس او پیز بھی تیار کر لیے